پیارے بھائی میں پوچھتا ہوں کوئی ایک ایسا بیٹا اٹھ کر کھڑا ہو جائے جو گھر کو گیا بابا جان سو رہے ہیں انہیں بابا کو سلام کرتا سونے والے آدمی کو سلام نہیں کیا جاتا دواخانہ گئے مریض کومہ میں لیٹا ہوا ہے بےہوشی کے عالم پہ بستر پہ پڑا ہوا ہے کیا اس کو سلام کیا جاتا نہیں کیا جاتا کیونکہ کومہ کے مریض کو اور بےہوشی کی حالت میں رہنے والے شخص کو سلام نہیں کیا جاتا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو میت میں آیا میت کے آخری دیدار کے لیے اور کھڑے ہو کر میت کے پیروں کے پاس کہہ رہا ہے دادا جان السلام علیکم میت کو سلام نہیں کیا جاتا مردے کو سلام نہیں کیا جاتا کومہ کے مریض کو سلام نہیں کیا جاتا بےہوش رہنے والے کو سلام نہیں کیا جاتا حتیٰ کہ زندہ ہے مگر سو رہا ہے سلام نہیں کیا جاتا تو پھر اب ذرا غور کرو مدینے پاک مدینے والے نبی رحمت اللہ العالمین آپ کے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جب تم خبرستان جاؤ تو خبر والوں کو سلام کرو تو پھر اب یہ سلام کا حکم دینا اس بات کی دلیل بن گیا خبر والا جو خبر میں لیٹا ہے نہ تو وہ سو رہا ہے نہ تو کومہ میں ہے نہ تو بےہوشی میں ہے نہ تو مردہ ہے بلکہ ایک حدیث پاک ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مید جو خبر میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے وہ خبرستان میں آنے والوں کو اتنی تمنا اور امید کے ساتھ دیکھتی ہے جیسے ایک جنموں کا پیاسا پانی پلانے والے کو امید اور نبی تمنا کے ساتھ دیکھتا ہے اتنی تمنا کے ساتھ مید دیکھتی ہے حدیث پاک اتنی تمنا کے ساتھ مید خبرستان میں آنے والوں ہوتی ہے بلکہ بعض بزرگوں سے یہ بھی روایت ہے کہ بزرگ بعض بزرگ جمعہ کے دل پیر کے دل خبرستانوں پر تشریف لے جاتے اور وہاں کے آرام کرنے والے مییتوں پر سورہ یاسن کی تلاوت کر کے حسال سواب کرتے سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے حسال سواب کرتے لیکن ہوا کیا بعض مصرفیت کی بینات پر جب ان کا یہ معاملہ منقطع ہو جاتا یہ تسلسل ان کا توٹ جاتا چند مہینوں کے بعد یہ مسئلے ان کے توٹ جاتے تو ہوا کیا وہ جو یاسن شریف کا حسال سواب کرنے والے وہ خبرستان پہنچ کر مییتوں کی زیارت کرنے والے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر کر ان لوگوں کو پہنچانے والے کیا دیکھتے ہیں خواب میں اس خبرستان کا کوئی نیک بندہ ان کے خواب میں آ رہا ہے ایک نیک مرد کی مییت اس بزرگوں کے خواب میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے آپ ہر جمعہ آ رہے تھے ہم پر عیسال سواب کر رہے تھے سارے خبرستان والوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا تھا آپ جب سے نہیں آ رہے ہم پریشان ہیں اللہ اکبر آپ جب سے نہیں آ رہے ہم پریشان ہیں تو پتا کیا چلا ہم عیسال سواب کرتے ہیں معمولی مت سمجھو مییتوں کو اس کا سواب بھی پہنچتا ہے اور وہ زندہ اپنی خبروں میں رہ کر اس کا استفادہ بھی کرتے ہیں تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غلط اعظم تیرے ہاتھ میں لانی مدیز Ost